پجا قاسم صادق موڑی رحمت اللہ علیہ کے خلیقہ کو کلش لگی وہ لکھتے ہیں میں ضربار میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آئے کہنے میں حضور میری مدد فرمائیں میرا گھر سامنے پہاڑ پر آئے اور وہ پہاڑ سرکنا شروع ہو گئے کچھ ہی دیر میں میرا گھر ان چٹانوں کے نیچے آ جائے گا آپ میری مدد فرمائیں تو آپ نے خجا قاسم صادق موڑی رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ صاحب کو کہا کہ یہاں سے چھ سات کنکریاں لے کر آئے کنکریاں لے کر آئے آپ نے کنکرین کنکرین پر پھوکا خلیفہ صاحب کو دی کہ جاؤ اس پہاڑ میں جا کر دفن کر دو اور اس کو کو کہ تمہیں خجا قاسم صادق موڑ بھی حکم دیتا ہے کہ جہاں پر ہو وہیں ٹھہر دو خلیفہ صاحب اس شخص کے ساتھ پہاڑ پر گئے کنکرین دفن کی خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود وہ منظر دیکھ کے خوف زودہ ہو گیا کہ نہ جانے یہ پہاڑ کیسے رکے گا اس قدر خوفناک منظر تھا کہ وہ کنکریاں دفنانا بھی وہاں بڑا مشکل نظر آتا تھا کہ میں لگی آخر شہر کو حکم تھا میں نے کہا انہوں نے فرمایا ہے تو کچھ بنائیں بھی تو کریں گے کہ میں لگی میں نے کنکریاں دفنائیں میں نے کہا ہے پہاڑ مجھے میرے پیر نے بیجائے اور پاجہ خاصم صادق موڑ ہوئی فرماتے ہیں جہاں ہو وہی رک جاؤ وہ پہاڑ رکھتے ہیں انظران وہ خاصم صادق موڑ ہوئی انہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ پہاڑ بھی ان کی سنتے ہیں تو جو پہاڑ کو روک سکتا ہے سوچیں مجھ اس کی نظر کرتا ہوگا اس کا کیا دوانتا ہوگا اور پھر مجھے نتازہ ہوا کہ واقعی انہوں نے ایک تاجر پر نظر ڈالی خواجہ غنا مویدین غزنہ یہ بناتی اور کیا شانت آئے بے